ہلو اسمان صاحب آپ سے ایک مشورہ چاہیے جی بولو لاکڈون تو عید کے بعد کھولنا تھا لیکن پہلے کھول گیا اب بیوی کو شاپنگ کروانی پڑے گی اس سے بچنے کا کچھ طریقہ بتاؤ اچھا تو آج روزہ کتنا ہے بیس وہاں تو پھر اتقاف میں بیٹھ جاؤ دوستو دنیا کے ساتھ سب سے بڑے سچ پہلا آپ اپنی آنکھوں پر سابون نہیں لگا سکتے دوسرا آپ اپنے بالوں کو گن نہیں سکتے تیسرا آپ تب سانس نہیں لے سکتے جب آپ کی جیب باہر ہو چوتھا ابھی آپ نے جیب باہر نکال کر سانس لینے کی کوشش کی پانچوان آپ نے جیب باہر نکال کر سانس لیے اور آپ کو لگا کہ میں تو سانس لے سکتا ہوں لیکن آپ صرف ایک کتے کی طرح لگ رہے تھے چھکٹا اب آپ مشکرا رہے ہیں ساتوان اب آپ کو گصہ آئے گا اور آپ آپ سوچو گئے کہ یہ لائک کروں یا نہ کروں اور ہو سکتا ہے آپ لائک کر دو سچے میں دوستو ایک زمانہ اندہ سی مینو صرف دو یا چار بندے جاندے اندہ سی لیکن آج جو وقت آگیا وہ وہ بھی پول گئے بھائی میری بی بی ماں بننے والی ہے اچھا اگر وہ تیری ماں بنی تو پھر بی بی کس کی بنے گی تو ہی بیاں تو پہلا گی گار دین دے سی اپنی مر جی یہ پیچھے پڑے ہو آپ کو لڑکاو میرے لڑکی کو ابو جی ہاں جی نہیں رہ گیا بڑھو گا کیسے بات کرے دیکھو آج کل آج کل کس کس دیکھو جب کسی ڈالتے رہتے یا میرے پہ لگاتے ہو آرے آپ اپنی عمر دیکھو آپ اپنی عمر دیکھیں تیس سال ابو جی کمال افتاب ہر بندے دا انٹرویو کر دی بھائی تے میرا کیوں نہیں کر دی پوتو نے تیرا انٹرویو نہیں کرنا کیونکہ وہ بندے دا کر دی ابو جی کمال افتاب ہر بندے دا انٹرویو کر دی بھائی تے میرا کیوں نہیں کر دی پوتو نے تیرا انٹرویو نہیں کرنا کیونکہ وہ بندے دا کر دی تیرا انٹرویو تیرا انٹرویو تیرا انٹرویو